بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ موزد سامین امید ہے کہ آپ خیلیت سے ہوں گے آج ہم جس ٹوپک میں بات کرنے والے ہیں اس کو تقدیر کا نام دیا گیا ہے تو اس چپٹر کو بیان کرنے سے پہلے آپ سے مزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب میری تو تقدیر ہی ایسی لکھے ہوئی ہے بس جناب تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا جی میں محنت کرتا ہوں مگر میری تقدیر میں جو ہے کچھ الٹا ہی لکھا ہوا ہے بس جو لکھا ہوا ہے وہی ہوگا جناب جیسے تقدیر کو منظور ہوگا وہی ہوگا جناب سفر پہ جاتے ہیں جو مقدر میں ہوگا وہی ملے گا جناب تو تقدیر کا لفظ ہمارے ہاں کسرت سے استعمال کیا جاتا ہے اب تقدیر کیا چیز ہے تقدیر دراصل ایک خفیہ معاملے کا نام ہے لفظی معنی دیکھا جائے تو لفظی معنی ہے تقدیر کا اندازہ کرنا یعنی ہر حسن اور قبع میں اندازہ کرنا اس کے علاوہ کسی بھی چیز میں اندازہ کرنا تقدیر کہلاتا ہے بنیادی طور پر تقدیر کی تین اقسام بیان کی جاتی ہیں تین اقسام تقدیر کی بیان کی جاتی ہیں اور ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ ہاتھ پہ دھرے بیٹھے رہ جاتے ہیں اور یہی کہہ دیتے ہیں جی بس جو منظور ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوگا وہی ہوگا تو آپ ان کو توجہ سے سماعت فرمائیں امید ہے کہ انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کبھی بھی ٹینشن کا باعث نہیں بنے گا تین قسموں میں سے سب سے پہلی قسم کہلاتی ہے تقدیر مبرم جس کو ہم تقدیر اٹل بھی کہہ سکتے ہیں قضاء مبرم بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ایک ایسا فیصلہ جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اٹل ہو چکا ہے پختہ ہو چکا ہے بس یہی ہونا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے اس کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے یہاں تک کہ اگر اللہ کا نبی بھی اس کے خلاف دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کو بھی اس چیز سے روک دیتا ہے کہ میرے ہاں یہ فیصلہ چونکہ لکھا جا چکا ہے اس لیے یہی ہوگا آپ حضرات اس بارے میں دعا نہ کریں نبیوں کو رسولوں کو بھی روک دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک اٹل فیصلہ ہو چکا ہے نمبر دو آتا ہے قضاء معلق جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقدیر معلق بھی کہہ سکتے ہیں قضاء معلق اس تقدیر کو کہا جاتا ہے جو صحفِ ملائکہ میں لکھا ہوا ہے یعنی فرشتوں کی لسٹ میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ ہوگا لیکن اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس چیز کے بارے میں کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے وہ قضاء معلق کہلاتی ہے یہ جو قضاء معلق ہوتی ہے یہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنا تبدیلی آ سکتی ہے تو یہ جو قضاء معلق کہلاتی ہے تقدیر معلق کہلاتی ہے یہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا لوگ جی دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں تو اس سے مراد کونسی تقدیر ہے جو معلق ہے بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ہمیں حاصل ہی نہیں ہوتی ہے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن جب ہم کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں اللہ والا دعا کرتا ہے ہمارا وہ کام ہو جاتا ہے مثال کے طور پر گھر نہیں تھا ہم اپنے والدین کی خدمت میں گئے کہ امی بیس سال ہو گئے تیس سال ہو گئے بڑا زور لگا لیا مکان نہیں بنتا ہے آج آپ ہاتھ اٹھائیں میرے لئے دعا کریں ماں جی دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتی ہیں دعا کرتی ہیں اور اللہ تعالی ہمیں مکان بھی عطا فرما دیتا ہے تو پھر ہم یہی کہتے ہیں یہ جو گھر کا ملنا ہے یہ میری ماں کی دعاوں کا صلاح ہے آپ نے دیکھا ہے نا گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے گاڑی نہیں لے سکے لیکن ماں جی دعا کرتی ہے تو پھر ہم لکھتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے تو دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے آپ کسی آل امدین کے پاس جاتے ہیں امام صاحب میری لئے دعا کریں بچے بیمار ہو رہے ہیں شفا نہیں ہو رہے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں امام صاحب دعا کرتے ہیں اللہ تعالی شفا تا فرما دیتے ہیں آپ اپنے مرشد کریم کے پاس جاتے ہیں آپ ان کی بارگاہ مرز کرتے ہیں کہ حضرت میری لئے دعا فرما ہے بہت پریشان ہوں کاروبار نہیں چل رہا ہے میں بہت زیادہ پیچیدہ حالات سے گزر وہ دعا کرتے ہیں آپ کے حالات سودھا جاتے ہیں تو کیا اس دعا نے اللہ تعالی کی اس تقدیر اٹل کو بدل دیا نہیں جناب تقدیر اٹل جو ہے وہ نہیں بدلتی ہے وہ پکی ہے مستحکم ہے پختہ ہے یہاں پر کونسی تقدیر آپ کی بدلی ہے دعا کی وجہ سے جو تقدیر معلق کہلاتی ہے یعنی جو فرشتوں کی لسٹ میں تو لکھی ہوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کسی نہ کسی کی دعا سے اس کا کام ہو جائے گا نمبر تین کہلاتی ہے قضاء معلق شبیح با مبرم جس کو آپ تقدیر معلق شبیح با مبرم بھی کہہ سکتے ہیں یہ کونسی تیسری تقدیر ہوتی ہے یہ تیسری قسم تقدیر کی وہ ہوتی ہے جو آپ کی محنت سے جوڑی ہوئی ہوتی ہے یعنی آپ اگر اس کام کو کریں گے تو یہ آپ کو حاصل ہوگا اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کو حاصل نہیں ہوگا یہ آپ کی محنت سے جوڑ دیا گیا ہے مثال کے طور پر میں ابھی بیٹھا ہوں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور میرے سامنے کتاب بھی رکھی ہے اور میں یہ نظریہ رکھتا ہوں یہ دیکھیں اگر تقدیر میں نے اس کا صفحہ پلٹنا ہوگا تو اس کا صفحہ پلٹ دیا جائے گا وغنی میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں تو یہ میری غلط سوچ ہے اب جب میں کوئی کام نہیں کروں گا حرکت نہیں کروں گا یہ دیکھیں تھوڑی سی میں نے محنت کی تو میں نے صفحہ پلٹ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام میری محنت سے جوڑا ہوا تھا یعنی تقدیر جو تیسری قسم کی ہے وہ آپ کی محنت سے جوڑ دی گئی ہے کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کو حاصل ہوگا وغنی آپ کو حاصل نہیں ہوگا مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ہم تار کے نیچے کھڑے تھے اور بجلی کا تار ٹوٹا اور ہم اچانک سے پیچھے ہٹے اور ہم کیا کہتے ہیں یار آج اگر میں تھوڑا سا پیچھے نہ ہٹتا تو آج مجھے کرنٹ لگ جاتا اور آج میری موتی اقینی تھی پاتا چلا کہ آپ کی محنت سے یہ کام جوڑا ہوا تھا آپ بیمار تھے آپ کا نظریہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو شفاہ آتا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہی شفاہ آتا فرماتے لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ ڈکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں پھر آپ خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم فلان ڈکٹر کے پاس نہ جاتے وہاں سے علاج نہ کراتے تو ہمارا مریض کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ کیا ہے آپ کی محنت سے اس کی شفاہ کو جوڑ دیا گیا آپ دہاڑی پہ جاتے ہیں آپ کاروبار کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں جی اگر میں یہ نہیں کرتا تو شاید آج میں غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلا گیا ہوتا تو اس ترقی کو اس عروج کو آپ کی محنت سے جوڑ دیا گیا ہے اب تینوں قسم کی جو تقدیرات ہیں ان کے بارے میں ہمیں کا پتہ چلتا ہے کہ آیا کہ ہمارے بارے میں یہ تقدیر اٹل ہے یا معلق ہے یا یہ تقدیر ہماری محنت سے جوڑ دی گئی ہے ہمیں کا پتہ چلتا ہے ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب وہ کام ہو چکا ہوتا ہے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کونسی تقدیر تھی اس سے پہلے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کونسی تقدیر ہماری نصیب میں لکھی ہوئی ہے اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی محنت کرنی ہوگی تاکہ ہمیں اس مقصد کی حصول میں آسانی ہو اب جب دیکھتے ہیں کہ بندہ ہمارا بیمار تھا بڑی کوشش کے باوجود کہ وہ بچ جائے لیکن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہمیں پتہ چال جاتے ہیں جناب دیکھیں ہم نے کوشش تو بڑی کی لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا اللہ کا لکھا ہوا پورا ہوا ہے جب کام ہو گیا پھر آپ کو سمجھ جاتا ہے اسی طرح نمبر دو پہ آتا ہے کہ کسی کی دعا سے جو ہے وہ جب کام ہو جاتا ہے آپ کو پہلے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کسی کی دعا سے کام ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن جب آپ کسی کی دعا سے وہ کام کرا لیتے ہیں آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے تو پھر آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جناب یہ تقدیر معلق تھی اور فلان کی دعا سے یہ تقدیر بدل گئی نمبر تین کہ کسی کی محنت سے اس کام کو حاصل کر لیتے ہیں مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام میں نہ کرتا تو شاید مجھے یہ چیز حاصل نہ ہوتی تو پتہ چلا یہ تقدیر معلق اور شبیح بمبرم ہے کہ اگر آپ اس کام کو نہیں کرتے تو وہ آپ کو چیز حاصل نہ ہوتی تو اس لیے آپ کو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آیا کے تقدیر کی تینوں قسم میں سے کون سی لکھی ہوئی ہے جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کوشش کرنی ہے نماز بھی پڑھنی ہے روزہ بھی رکھنا ہے قرآن بھی پڑھنا ہے صدق و خیرات بھی کرنا ہے اسی طرح اپنے دنیاوی زندگی اور معاملات کے لیے کیا کرنا ہے محنت بھی کرنی ہے کام بھی کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے کوئی بھی شخص یاد رکھیے گا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا جی جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوگا وہی ہوگا لیکن ہونا تو وہی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی تقدیر ہے تینوں قسموں میں سے اس لیے آپ نے محنت کرنی ہے خوب محنت کرنی ہے پوری کوشش کرنی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں ان تینوں قسم میں سے جس بھی کیٹیگری کا وہ معاملہ ہوگا اسی کے مطابق معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے تقدیرات کی اقسام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین